دور اندیشی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ اگر آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں تو یہ جان لیں کہ پی سی بی میں اس بات کی دور دور تک کوئی بھی جلگ نہیں دکھائی دیتی کہ دور رس نگاہیں یا دور اندیشی ہونا آپ دیکھ لیں ہر جگہ ہر بزنس میں ہر فیلڈ میں جہاں پر بھی دور اندیشی نہیں ہوتی وہ فیل ہو جاتے ہیں اپنے کام کو پروپر چلانے میں اور پی سی بی بھی آپ کو اسی طرح نظر آ رہی ہے کہ دور اندیشی نہیں ہے اگر آپ کو دور اندیشی کا مطلب نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آنے والے دور کے بارے میں سوچ کے حال میں چلنا کہ اس دن یہ والا ٹائم ہوگا یہ والی ڈیٹ ہوگی یہ والا محول ہوگا تو میں نے کیسے ری ایکٹ کرنا ہے دور اندیشی سے کہتے ہیں کہ آنے والے دور کے بارے میں سوچتے ہوئے مجودہ دور کو گزارنا کہ میں فٹ کر سکوں اس دن میں جا کے تو پی سی بی میں اس بات کی کوئی بھی دور دور تک آپ کو چیز دکھائی نہیں دے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیمپین کپ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسے رینڈم لی عوام چلی گی ہے فیصلہ باد کے سٹیڈیم اکبال سٹیڈیم میں دیکھنے کے لیے فیصلہ بادیوں نے ایسے ہی گچا گچ بر دی ہیں سٹیڈیم آپ کو یوں لگتا ہے ہاں ویل آپ کیا بھی سکتے ہیں کیونکہ ایک لمبے عرصے تک وہاں پر کرکٹ نہیں ہوئی لیکن سب سے بڑا ہاتھ پتہ کیا ہے کہ آپ کے انٹرنیشنل جو سٹارز ہیں وہ اس ٹورنامیڈ میں کھیر رہے تھے اب آپ یہ کہیں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کل والا جو میچ ہوئے اس میں جو لوگ ہیں جو شائکین ہیں جو کراؤڈ ہے اتنا نہیں آیا جتنا پچھلے میچز میں آ رہا تھا جبکہ کل کے میچز ایک طرح کے سمی فائنل کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر کراؤڈ نظر نہیں آ رہا what is the actual reason behind that the reason behind that کہ آپ کے انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں ان کو ریسٹ دے دی گئی ہے جو انگلنڈ کے پہلے ٹیسٹ میچ کے سکوارڈ میں شامل ہو گئے ہیں دور اس نگاہیں دور اندیشی کیوں نہیں ہے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیمپین کپ ہم شروع کروا رہے ہیں تو پروپر اس میں کھلاڑی ہم ایڈ کر رہے ہیں تو آنے والا جو دور ہے آنے والے جو دن ہے کس طرح ہم نے مینج کرنا ہے چیزوں کو آپ کچھ دیر پہلے وہ شروع کروا لیں یا آپ اس طریقے سے اس کا فورمنٹ بنا لیں کہ بھائی جان آپ کے جو پروپر ہے وہ ایڈ کر کے جائیں آپ کے جو کھلاڑی ہیں اب آپ نے جو سارا ایک کمبینیشن ہے ٹیموں کا وہ خراب کر دی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک کو ہم اہمیت دیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے جب آپ ڈومیسٹک کو اہمیت دینے کی باری آتی ہے تو پھر آپ اس طرح کی پیڑچا لیاں چلنی شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی شیم فل ہے اور پھر آپ کو یہ عزت اس طرح نہیں دے پائے گا میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہر چیز آپ ہر چیز آپ پیسے سے خیش سکتے ہیں لیکن آپ عزت کسی کو دیں گے تو وہ آپ کو واپس ملنی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بات کو آپ فٹ کر لیں کہ جس چیز کو بھی آپ عزت دیتے ہیں وہ آپ کو عزت دیتی ہے تو ڈومیسٹک کو آپ عزت دیں گے تو وہ آپ کو عزت دے گی ادروائز پھر آپ کا اسی طرح آپ کی جگہ سائی ہوتی رہے گی انٹرنیشنل ایوینٹس میں ایشیا کپ میں آئی سی سی کے ایوینٹس میں اور چھوٹی چھوٹی ٹیمیں بھی آپ کو ہرا دیں گی میں سن رہا تھا افغانستان کا جو اس وقت کیپٹن ہے افغانستانی کرکٹ ٹیم کا اس کا ایک انٹرویو کیا ہے انڈیا میں وہاں پر جو چیمپین ٹروفی کے چار سمی فائنلسٹ ہیں اس نے پاکستان کو ایڈی نہیں کیا حالانکہ ہم سارے یہ کہتے ہیں ہمارا یہ دعوی ہے کہ افغانستانی جو لڑکے ہیں ان سب نے پاکستان سے کرکٹ سیکھی ہے آج وہ پاکستان کو سمی فائنل میں نہیں گین رہے what is the reason behind that the reason behind that کہ آپ کی یہ جو پرفارمسز آ رہی ہیں اس کے بعد تو کوئی بھی یہی کہے گا کہ آپ کے کھلاڑیوں میں گروپنگ ہے اور دنیا کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی بورڈ نے کسی بھی کرکٹ بورڈ نے یہ افیشلی اعلان کیا ہے کہ ہمارے پلیئرز میں گروپنگ تھی ہاں گروپنگ تھی یہ پہلے باتیں ہوتی آئی ہیں میں پچھلی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں لیکن دنیا کرکٹ میں پہلی بار کسی نے افیشلی اعلان کیا ہے کہ ساڑے پلیئران دوئے اچھی اتفاق نہیں سی اور جہاں پر اتفاق نہیں ہوتا وہاں پر برکت کا پیالہ لیک ہو جاتا ہے تو پھر افغانستان جیسے جو لڑکے ہیں جو آپ کا دو ہے کہ وہ آپ سے کرکٹ سیکھ کے گئے ہیں وہ بھی آپ کی جو پرفارمسز ہیں وہ بھی جو آپ کی آپ کا ایک مقام ہے اس کو گرا دیتے ہیں کیونکہ آپ خود اپنا مقام گرا رہے ہیں جب آپ بنگلہ دیش سے آر جائیں گے اپنے ہی جو انوائرمنٹ ہے اپنی ہی کنڈیشن میں تو کوئی بھی اس طرح کی باتیں کرے گا تو چیمپین ٹروفی میں کس طرح کی پاکستانی کرکٹ ٹیم پرفارمسز دکھائے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن فیل وقت ہی یہ میں سمجھتا ہوں کوئی بات چھوٹی نہیں ہے کہ جو افغانستانی کیپٹر نے کہی ہے تو لہٰذا یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی آپ کو آپ کو یہ دور رسن گاہیں دور اندیشی کے ساتھ کھیلنا پڑے گا اور جو جیسن گلیسپی ہے ہمارے جو ریڈ بول کرکٹ کے ہیڈ کوچ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کھلاڑیوں کو ہم نے اس لیے ریسٹ دیا ہے کیونکہ آنے والے جو دن ہے وہاں پر کھلاڑیوں کا ورکلوڈ منجمنٹ کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے تو وہاں کافی زیادہ مصروفیات ہیں تو ان کو اس لیے ہم نے اس ٹورنامنٹ سے ریلیز کر دیا ہے تو جو شائکین ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فائنل کے میچ میں بھی اس طرح نظر نہیں آئیں گے یہ چیمپین کپ جو فیصلہ باد میں ہو رہا ہے جس طرح آپ کو گروپ سٹیج کے میچز میں آپ کو نظر آئے ہیں شائکین اور وجہ کیا تھی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا تھی ویڈیو اچھی لگیا تو آپ لائک کے بٹن کو چھو سکتے ہیں کیونکہ یہی آپ کی میرے لئے محبت ہے اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کیلئے مجھے فولو کر لیں میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں اور اس امید کے ساتھ جس طرح یا یا حسینی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ